اسلام علیکم ایوریون آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں مینگو ملٹ شیک یعنی کہ مفلوں کے بادشاہ آم کا ملٹ شیک بنائیں گے اور اس ریسپی میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک بہت ہی زبددست سی ٹپ بھی دینی ہے جس سے آپ کا ملٹ شیک بہت ہی کریمی تھک اور زبددست ٹیسٹی بنے گا کہ آپ ایک گلاس کے بجائے دو سے تین گلاس ضرور پییں گے تو آخری تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا پوری ویڈیو دیکھنے گا تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک بلینڈر لیا ہے اب میں اس میں دو سے تین آموں کے پیسز ایڈ کر رہی ہوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ مینگو کے پیسز کاتنے کے بعد آپ نے اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دینا ہے جب یہ اچھا چلڈ اور تھنڈا ہو جائے تو اس کو بلینڈر میں ایڈ کریں گے ملشک بنانے میں یوز کریں گے اب میں یہاں پہ تین ٹیبل اسپون کنڈنسٹ ملک ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے آم تھوڑے سے کھٹے ہیں تو ایک سے دو ٹیبل اسپون آپ اور ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں تھنڈا ایک گلاس دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور آئس کیوبز ایڈ کرنے ہیں یہ بھی تھوڑے زیادہ ایڈ کیجے گا اور بغیر آئس کیوب ایڈ کیے آپ نے بلینڈ نہیں کرنا ہے آئس کیوبز ضرور ایڈ کیجے گا بلینڈنگ میں اور اب ہم اس کو بہت اچھا سا بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بلینڈ ہونے کے بعد اس کا کتنا تھیک اور کریمی ٹیکسٹر آیا ہے اب ہم نے اس کو گلاس میں نکال لینا ہے اگر آپ کو مزید تھنڈا چاہیے تو اور آپ اس میں آئس کیوبز ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سب مینگو شیک بن کے تیار ہوا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجے گا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجے گا کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ کو میری پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی